انتخابی زابطہ اخلاق کے خلاف ورزی زلہ انتظامیہ ان ایکشن زلہ بھر میں اکتیس امیدواروں کو شوکاس نوٹسز جاری کر دی گئے وزیر چالے تھے کاسم شیخ سے کاسم اگاہ کی جگہ جی ملک کے دیگر علاقوں کی طرح بہاون نگر میں انتخابی زابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر سنگین نوٹسز جو ہے وہ لیا جارہا ہے ہمارے ساتھ سے موجود ہے ڈپٹری کمیشنر بہاون نگر جو کہ ڈسٹرک مانیٹرنگ آفیسر میں ایس ڈی خالے صاحب ہم سے پوچھتے ہیں کہ اب تک کتنے امیدوارے جنرے نوٹسز جاری ہوئے ہیں اور کتنے امیدوار کو جرمانوں کے سزا دی گئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ ملک کے دوسرے یا پنجاب کے دوسرے زلہ کی طرح زلہ بہاون نگر میں بھی زابطہ اخلاق پر سخت کاروائی کی جاری ہے اب تک ہم نے پانچ ہیرنگ کی ہیں اور دو کو جرمانے کی ہیں اور تین کو وارننگ دی گئی ہے اس کے علاوہ ہم نے گیارہ تاریخ کو کیسز فکس کیے ہوئے ہیں جس میں بارہ لوگوں کو نوٹسز ایشو کی ہوئے ہیں شوکاز نوٹسز ان کے آنے پہ ان کو سن کے ہم فیصلہ کریں گے اس کے علاوہ ہم نے اب تک تقریباً پینتیس لوگوں کو شوکاز نوٹسز دیے گئے ہیں جن کے باب آ رہے ہیں اور سٹرکٹ ایکشن لیا جائے گیا جن امیدواروں کو آپ نے جرمانے کی سزا دی ہے وہ جرمانے کی رقم کتنی ہیں میں نے ابھی تک دو کو سزا دی اور پچیس پچیس سزار رویہ جرمانہ کیا ہے وہ بینک میں ڈریکٹ جمع کرواتے ہیں ایک چلام فارم بنایا ہویا الیکشن کمیشن کی طرف سے اور اس کے اوپر وہ جمع کروا کے ہمیں رسید دے دیتے ہیں یہ جو امیدوار الیکشن لڑ رہے ہیں آپ ان کو مزید کیا پیغام دینا چاہتے ہیں خاص طور پر جو انتخابی ذابطہ اخلاق ہے اس پر عمل درامت کے لئے ہماری طرح سے یہی پیغام ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے بلکہ یہ پیغام ہے کہ ایز پار لا کریں اور ہم لوگ امپارشل ہیں فری فیر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن کو ہم انشور کریں گے اور کسی کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ وہ ذابطہ اخلاق کی خلاف فرضی کریں یہ تھے ڈپٹری کمیشنر بہاون نگر ایس ڈی خالی صاحب جو کہ بتا رہے تھے اب تک تیس امیدواروں کو نوٹس جاری کیے جا چکے جبکہ دو امیدواروں کو پچیس پچیس ہزار پر جرمانے کی سزا بھی دی جا چکے ان کا کہنا یہی ہے کہ انتخابی ذابطہ اخلاق ہے وہ ان امیدواروں کے لئے بنایا گا اس پر سختی سے عمل درامت کیا جائے تاکہ وہ اپنی انتخابی مہم بہتر طریقے سے چلا سکیں